بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام گلگت بلتستان کی آواز سے میں ہوں آپ کی حوث مہوش ممتاز بیک ناظرین بے آئین سرزمین گلگت بلتستان پاکستان کا ایک ایسا خطہ ایسا علاقہ جس کو ہم مسائلستان بھی کہیں تو بھی کم نہیں ہوگا اور جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے عوام کے نزدیک تحریک انصاف جو ہے وہ عوام اور اپنے ورکرز کو جو ہے انصاف پہنچانے کی وجہ ہے ان کے ساتھ نائنصافی اور جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کرنے میں مصروف ہیں اور حالی میں ہم نے دیکھا کہ جی بی کونسل الیکشن ہوا ہے اور اس الیکشن کو کس طرح سے کنڈکٹ کیا گیا اور کس طرح سے صاف شفاف الیکشن کیے گئے وہ بھی منظر عام پر ہیں ابھی اس وقت جو ہے سوشل میڈیا پر ثبوتوں کے ساتھ ویڈیو کلیپس آڈیو کلیپس جو ہیں اور ریٹن پیپرز جو ہیں وہ سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ناظرین یہ ایسے ثبوت عوام کے درمیان کرپشن کے حوالے سے زیر بحث ہے اس وقت سوشل میڈیا پر اور اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز بھی انکلیوڈ کیے جا رہے ہیں وزرہ شامل ہیں اور سپیشل جو ہے وہ گورنر گلگت بلدستان اور وزیرعالہ گلگت بلدستان کا نام بھی بارہا آ رہا ہے اس کے اوپر آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ فیکنڈ سیکرز آخر ہیں کیا اور عوام کے جو ہے کیا معاملات سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے خلاف کرنے میں جو ہے وہ سازشوں میں کچھ لوگ ملوث ہیں یا اصل میں یہ سٹوری کیا ہے یہ ٹراجیڈی کیا ہے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے اس معاملے کے قصور بار کرپشن کو بڑھاوا دینے والے کرپشن کو چھپانے والے کرپشن کا ساتھ دینے والے کون کون سے لوگ ہیں کون کون سے حضرات ہیں ان کا نام بھی آج اپنے پروگرام میں ہم ایکسپوس کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اس معاملے کا انجام کیا ہوگا اس معاملے کو کون تھا وہ بندہ جس نے پرس ٹائم سریعہ منظر پہ اس کو عوام کے سامنے پبلک کرنا چاہا ہے اس کے اوپر بھی آج ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں بھی کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اچھے اور سینئر جنرلس موجود ہیں جو کہ اس کے اوپر اپنا اپینین رکھیں گے کہ آل آوال فیڈرل میں جب کرپشن کے معاملات آتے ہیں تو عوام کا کیا ردعمل ہوتا ہے پارٹی کا کیا موقف ہونا چاہیے اور اپوزیشن کا کیا کردار ہونا چاہیے سو ٹوڈے بھی ہی ویری سپیشل گیسٹ رین اوبر پروگرام آئے ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ آج ہمارے پہلے گیسٹ جنہوں نے جوائن کیا اور ہمیں ٹائم دیا ہے پی جائے کی جانب سے آغاز ذلفکار بہشتی صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے تانکیس اومر سر ان کے ساتھ ہی موجود ہیں انتیاز گلگتے صاحب بھی لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں یود پورم کی جانب سے دین ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کی جانب سے موجود ہیں رشید اشت صاحب اور لاسٹ میں سینئر جنرلیس جنہوں نے اسلامباد سے ہمیں جوائن کیا ہے منصور قریشی صاحب آپ سب کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور ناظرین سب سے پہلے ہم بڑھیں گے کرپشن کے حوالے سے حالی میں جیسے ساتھ میں میں نے کہا کہ جب جی بی کونسل الیکشن کنڈکٹ ہیا گیا تو وہاں پر کرپشن کا بزار گرم کیا گیا یہ خبریں چل رہی ہیں اس وقت جاننا چاہوں گی امتیاد گلگتے صاحب سے امتیاد گلگتے صاحب سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت ساتھ ہی ساتھ ایک آپ سے گزارش ہے کہ یو ہے جس 3 منٹ اس پورے معاملے کو ذرا کور کیجئے سٹار ٹو اینڈ پوائنٹ تک عوام کے سامنے اپنا بیان رکھیں جی میرے طرح سے اسلام علیکم جی بی کون کی حوال سے جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ان کی باتھی کی طرف سے کوئی نمائندے آپ کے پس کانفیس کر کے انہوں نے آپ کو پتانے کی کوشش نہیں کی ہے اس کی دو وجوہات ہیں کیونکہ وزیراعہ موکا نہیں دیتا ہے اور تقریباً جو مول والے تھے ان کے موں میں لاغوا پڑا ہوا ہے یہاں امران خان کی بات ہو رہی ہے نا اسی وزیراعہ کی بات ہے ہم تو ڈائرین جو ابھی امران خان سے کھائی گئے کیونکہ امران خان اس پارٹی کا پارٹی کا پارٹی ہے یہ تو ملازم ہے ملازم آئیں گے جائیں گے پارٹی کا ولی رہنا امتیاز گلگلی صاحب امتیاز گلگلی صاحب میری بات ہوں نہیں میری بات ہوں نہیں بات ہے یوں وہ ہے کہ آپ مانسز جو ہے فیصلہ ہوت کی رکھا بات ہوں تو نیچے لے والے تو ہی سی طابق ہوں بہن ہوں کہ آپ کو تو بات ہے کہ سعاسی پارٹیوں کے جو ورکر ہوتے ہیں وہ بلکل جو ہماراں نے پارٹیٹر بھی پارٹیٹر بھی کارے ہیں پارٹیٹر بھی کارے ہیں پارٹیٹر بھی کارے ہیں پارٹیٹر بھی کارے ہیں باپر قسمتی یہ ہے کہ انہوں نے ورد درو کے ہاتھ کڑیاں دار کے بغ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ چوڑی کریں کہ یہ ہاتھ تو پڑٹی رہی ہے ٹھیک ان کا پیجائے کا دنلیلی رہاں شہباز جیف کورٹ کا لیگل روز نجالی کیا ہے آج کل باستر رنسٹ کو اس میں منشن کیا ہے اس میں آپ کے پاس ایک وائدہ آیا ہے اس میں ویڈیو پر چر رہا ہے اس وائدے میں پورا تلے کے قسموں سے لیگ پارٹیٹر بھی کارے ہیں سواہو کی اوپر انہوں نے گوٹو کی ہے اس وائدے کو تیری شکل میں پرکھوا ہے میں یہ سمجھنا ہوں اگر یہ انسپ کی باٹی ہے یہاں اگر اکساف ہوتا ہے تو آج کل باستر رنسٹ کے لیگے جن کے میمبران میں پاکی کو نفسان دیا ہے جن کے لیگے کو نفسان کیا ہے یہ کنپشن کے لیگے آتا ہے یہ کنپشن کے لیگے آتا ہے امتیاز گلگریت صاحب چھیک ہے ناظرین یہاں پر امتیاز گلگریت صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ راجہ شہباز جن کا تعلق ہنزر سے ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں ان کے ٹکٹ دیا گیا تھا جی بی کانسل الیکشن کے حوالے سے اور اس میں جب بارگننگ کی بعد آئی کنل عبید اور دلشات بانو نے جو ہے وہ ان کو ووٹ دینے کے لیے اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ رسیب بھی کیا ہے چونکہ بارگننگ ہوتی ہے کہ بھئی آپ ہمیں ووٹ دیں اتنی ارکام آپ کو عدا کریں گے اس میں شامل تھے حاجی گلبر شابق اور مولوی فضل رحیم صاحب جو کے چلا سے جن کا تعلق ہے لیکن انڈ ٹائم پہ ہوا یہ کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا ووٹ کسی اور کو دیا اور یہ اس طرح سے کرپشن کا بازار گرم کیا گیا یہاں پر ناظرین دو سوال اٹھتے ہیں ابھی امتیاد گلگتی صاحب ماشاء اللہ بڑے اچھے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ سامنے والی بندوں نے جو ہے وہ وعدے اور جو کیے تھے قرآنوں کی پتنی کوئی قرآن کی جو قسمیں کھائیں تھی اور وعدوں کی جو اخلاف ورزی کیا لیکن اس میں جو ہے وہ راجہ شہباز صاحب بھی تو ملاویس ہے نا کرپشن کا بازار گرم کرنے کے لئے آفر کس نے کہا تھا دیں لیکن اس کی پر ہم آتے ہیں پہلے تو میں محل ساتھ موجود ہیں آغاز ذرفقار بیشتی صاحب اور ماشاء اللہ سے پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کریں گے ابھی امدیاد صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ سنتے نہیں ہے بولنے نہیں دیتے اور پتہ نہیں کیا کیا تو ذرفقار صاحب موجود ہیں اور ہم ایکپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو اپنا اپینین بڑے چھانداز میں رکھیں گے آج ذرفقار بیشتی صاحب مجھے جسی بتائیں کرپشن کی گئی ہے جی بی کانسل جب الیکشن کیے گئے آپ اس کو مانتے ہیں یا پھر نہیں مانتے ہیں کیا موقف ہے آپ کا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلائے ہیں میں آپ کو شکروع ظاہر ہوں ایک بات یہ کہ میں کانسل کا نہ کسی اس میں ممبر تھا نہ لینڈین میں تھا آپ کو معلوم ہے کہ ہماری 13 سیٹے تھی ہماری پارٹی کو پڑی ہے اور کوئی ایک بی ووٹ ہماری پارٹی سے باہر نہیں کیا ہے اور راجہ صاحب جو تھا ہمارے پانچوہ تھا ہمارے دین لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیا ہے اور اگر ہماری پارٹی چاہتی تو پانچوہ آسانی سے حاصل کر سکی تھی یہ سب چیزیں جو ہوتی ہے بس وہ کرپشن کی باتیں افوائیں اور پارٹی چاہتے تو بہت کچوہ کر سکی تھی بیشتی صاحب افوائیں سبوت آئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں افوائیں تاریف کس بحاق پر کریں تاریف بھی کر لیتے ہیں بلکہ رشید اشت صاحب وہ تاریف کریں گے آپ لوگوں کی بڑے اچھے سے انشاءاللہ مجھے یہ بتائیں آپ نے افوائ کا آئی یہ افوائیں ہیں تو یہ جو سبوت آئے ہیں ویڈیو کلپ اور یہ جو تحریر کیا گیا سبوت آگے سورا سبوت ہے تو الیکشن کمینر جائے عدالت جائے بہت آسان موقع ہے پھر تو یہ آپ نے کیوں بیٹھے ابھی تک انتظار کیوں کر رہے ہیں کیے کے لیے بیٹھے ہو جناب ہے یہ سب چیزیں جو یہ سب چیزیں جو یہ سب چیزیں جو یہ سبوت نہیں مانتے ہیں یہ جو آپ لوگ لے کر آئے ہیں ان کو سبوت نہیں مانتے ہیں عدالت بھی گئے ہیں ہماری پارٹی کی تحریف کرنے چاہیے چلنج کیوں نہیں جیتے پھر جیتے کیوں نہیں چھے سیٹے جیت سکتے تھے کیوں نہیں جیتے امدیہ صاحب بتائیں بیشری صاحب لائلوم ہے یا یہ بتائیں کہ بیشری صاحب لائلوم ہے ان تمام حالات سے یا پھر یہ ان چیزوں کو دیکھتے میں بھی نظرانداز کر رہے ہیں کیا کہیں گے امدیہ صاحب بیشری صاحب ہمارے بڑے اچھے اس حد سے میں بڑی اچھی بیشری صاحب کرتا ہوں میرے بڑا اچھا دوسری ہے میں بہت کم ملتا ہوں بیشری صاحب میرے خیام میں سوشل میڈیا اور بہت دور سے بہت دور ہے کیونکہ بیشری صاحب نے دو باتیں بات آئی کہ آپ جائیں الیکشن چیم کمیشنر کے پاس آپ جائیں آدالت یہ تو ڈائریکٹ پر یہ تو رسطہ دیکھانے والی بہت وہ جو کاملے دور پر جو تھی ہے جو پیٹیشنر ہے مہاوی شروع بیشری صاحب بیشری صاحب کمیشنر پیٹیشنر جو ہے پاکستان تحریک کی انسان اماران خان کا رائٹ ہے باتو سمجھ کے الیکشنر میں بیشری صاحب کمپین کرنے والے شخص ان کی اپنی باتی کا ہے دوسری جو بات ہے کہ آپ میں بیشری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری تعریف کریں میں آپ کے جب باہر کی دنیا میں آئیں تو آپ کے میں سمدہ بتعریف کروں گا کیونکہ آپ بھی پیشنگویہ کرتے ہو تو دنیا بھی پیشنگویہ کرتی ہے بیشری صاحب تو کہنا یہ چاہیے ڈیموکریسی کے حوالے سے کہ اماران خان صاحب کا جو ویجل تھا اس کے مطابق جو جو لوگ بلوی سے ان کے خلاف کانانی عمل میں لائے جائے اگر بیشری صاحب کہتا تو بہت بردست ہوتا کیونکہ بیشری صاحب خود لائے جس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ دیکھئے پیٹیشنر کی بات ہے یہاں پہ مارش جو پیٹیشنر ہے پیٹیشنر یہ کہتا ہے کہ جو موائدہ پبلک ہوا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ پچاس ملین دینے کے پابندھ ہوں گے پچاس لاکھ روپے کا چیک درشاہ پانوں کو پچاس لاکھ کا چیک جو ہے موائدہ پیٹیشنر ہے ملین دینے کے پاس پڑے ہوئے ہیں جو لے گا جو انہوں نے نوٹس چاری کیا ہے اس کو کوئی بھی ستیس بہیس پہ پڑا ہے اس کو بیشری صاحب چمپڑے تو سارا کمچھنن کے سامنے آئے گا مجھے یہ بات ہے کہ کوئی حالی بھی کسی کو پر الزام اس دور میں نہیں لگا سکتا ہے ہمارے پاس عدلتیں موجود ہیں یہ چیپ ملیسٹر موجود ہیں یہ چیپ ملیسٹر ہے گورننر ہے بڑی ہے سپریم پورٹا پاکستان ہمارے پاس چیف کورت کے عدلتیں ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو دوائیں گے تو بھی اس دور میں چھتا سا خیشیخ و نسال کریں عمران خان نے بک ایلیکشن سرد کے ایلیکشن میں بیس لوگوں کو اس طرح کا اسکندل میں آؤٹ کیا تھا ٹھیک ہے چلیں عمران خان نے ایماران خان نے ایماران خان ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں انڈیا صاحب مجھے دیجئے کا ٹائم میں رشید عشد صاحب کی جانی پڑھتی ہوں ناظرین رشید عشد صاحب ماشاءاللہ سے پی ایماران سے آج ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے اور ان سے میں جاننا یہ چاہوں گی رشید عشد صاحب بتائیے گا جو پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز ہیں اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ دھگا بازی ہیں یہاں پر وہ اپنے مفادات کے لیے عوام کو کیا حال کریں گے یہاں پر تو یہاں پر کوئی کرپشن بھی ہو رہا ہے یہاں پر کچھ پیسے بھی جو نہیں ہے بڑے اچھے انداز میں اماؤنٹ کی جو ہے وہ لیندین بھی کی گئی اور پیٹیشن بھی دائر ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے ان کو شاید اسیس کا علم ہی نہیں ہے کیا کہیں گے سوالے سے بہت شکریہ محوش صاحبہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مہترم بیشتی صاحب بیٹھے ہیں میں ان کے لئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بیشتی صاحب آپ ہمارے لئے انتہائی قابل احترام ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے لئے گلگت کے ائرپورٹ چھوٹا ہو رہا ہے کہ جوہیند تہرہ کرش لینڈنگ کر رہا ہے اس لئے بہتر ہے کہ آپ بڑے ائرپورٹ میں جاگ اپنے تہرے کو اتا رہے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کس انصاف کی بات کر رہے ہیں اور کس تحریک انصاف کی بات کر رہی ہیں ہمارے اس خطے میں مولک میں بلکی گلگت پلتستان میں جمہوریت اور حکومت کہا ہے پہلے وہ مجھے بتا دیں تو پھر آپ انصاف کی بات کریں گے یہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے کوئی انصاف نہیں ہے اساس علاقے میں مسخروں کا ایک ٹولہ مسلط کیا گیا ہے جو اس خطے کو اپنے ایک علاقہ نہیں سمجھتا ہے بلکہ یہ سبزی منڈی سمجھ رہے ہیں سبزی منڈی میں جس طرح صبح اس کی فروڈز کی سبزوں کی بولی ہوتی ہے وہاں جو آڑتی اور بروکر ہوتے وہ مل ملاب کر کے اپنا مفاد اٹھاتے بلکل وہیں سین گلگت پلتستان میں چل رہا ہے کھولے عام وہاں پہ سودابازیاں ہو گئی سب کچھ ہو گیا اگرپشن ہو گئی گندم کے نام پہ وہاں چوکر دیا جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اب یہ ہے کہ یہ کونسل کے حوالے سے جو معاملہ آیا ہے بلکل صاف شفاف ہے تمام تر چیزیں سوشل میڈیا میں کردش کر رہی ہیں لیکن ادارے خاموش ہیں خاموشی کی وجہ کیا ہے جی جی خاموشی کی وجہ کیا ہے سب بھی خاموش ہیں اپوزیشن پہ خاموش ہیں آپ لوگ بھی خاموش ہیں دکھرائی دے رہے ہیں یہاں پر عوام کو تو ایون عوام بھی خاموش ہیں وجہ کیا سمجھتے ہیں نہیں ہم تو خاموش نہیں ہم تو اپوزیشن کا کردار مسلسل ادا کر رہے ہیں کس طرح سے ہمارا کام ہے آزان دینا نماز پڑھنا ان کا کام ہے آزان کہاں کہاں دی گئی آزان کہاں کہاں دی گئی ابھی تک وضوع ہی نہیں ہے آزان کہاں کہاں دی گئی ہم تو روز سوشل میڈیا ہو گیا برنٹ میڈیا ہو گیا اس پر یہ آواز ہم بلند کر رہے ہیں کہ یہ تحقات کی جائیں لیکن کوئی پوچھنے والا ہے نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی اس کو پوچھے گا بھی نہیں یا کچھ ہوگا نہیں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ تمام چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں جہاں پہ ادارے ہو جہاں پہ جمہوریت ہو جہاں پہ سیاسی جماعتیں ہو تو گلگیت بلدستان میں بدقسمتی سے اس وقت کوئی حکومت نہیں ہے کوئی جمہوریت نہیں ہے کہ مسکروں کے ایک ٹولے کو لاکر مسلط کیا ہے اور تیریک انصاف آپ اس کو سیاسی جماعت کر رہے ہیں میں اس کو سیاسی جماعت نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں وہ سبزی منڈی کے آڑیتیوں کا ایک ٹولا کہہ رہا ہوں اس کو جہاں پہ دیکھیں پی ایم ایل این یعنی مسلم لیگ نون ایک بہت ہی زیادہ سٹرانگ پارٹی کنسیڈر کی جاتی ہے آپ لوگوں کے مطابق یہاں پر یہ جو کرپشن کا معاملہ سامنے آیا ہے اس میں گزرا شامل ہیں سپیشلی گورنر اور وزیر اعلی گلگت بلدستان شامل ہیں آپ لوگوں کا احتجاز آپ لوگوں کی آزان کیسی آزان آپ لوگ دے رہے ہیں کہ ان کی کانوں میں سے جو تک نہیں پھیر جا رہی مجھے یہ بتائیں کہ حافظ الرحمان صاحب ایک بہت ہی اچھا اپنین رکھنے والے ایک لیڈر آپ لوگ ان کو ایسا انٹروڈیوز کروا رہے ہیں تو اتنا بڑا کرپشن اس میں تو ڈنگے کی چوٹ پر فیصلہ کروانا چاہیے لیکن آپ لوگ کہہیں کہ ہم تو بات کر رہے ہیں سیچویشن پر آپ عدلیہ کو عظامات سیچویشن کی وجہ یہ چیزیں تھوپنا ہے اپنا ریزلٹ آپ کو منوانا ہے لوہاں منوانا ہے آپ لوگوں نے محوظ صاحبہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حفظ الرحمان صاحب ایک جمہوری لیڈر ہیں اور وہ جمہوری انداز میں اس محذب انداز میں بات کرتے ہیں ہر معاملے پر دوسری بات یہ ہے کہ ہم جمہوری روایات اور اس علاقے کی رسم و رواج کو بالا تاغ رکھتے ہوئے کوئی اس طرح کا احتجاج تو کریں نہیں سکتے ہیں جس سے وہاں کے حالات خراب ہو جائیں باقی جمہوری طریقے سے ہم اپنا احتجاج روزانہ کراتے ہیں لیکن یہاں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جن اداروں کا کام ہے تحقات کریں وہ اداریں سوئے ہوئے ہیں اس کا ذکر امتیاز گلگتی صاحب نے بھی کیا امتیاز گلگتی صاحب کو ایک عرصے سے میں سن رہا ہوں اس معاملے پر وہ چیخ جی کے بات کر رہے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں صحیح اور بہتران 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 صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب افوائی ہیں افوائی ہیں تو دوسری حکومت ہے ان افوائی سے جانے والوں کے خلاف کروائی کریں بلکل ٹھیک یہ سوچل میڈیا میں گردش کر رہے ہیں اگر یہ سارے جھوٹے ہیں تو میں بیشتی صاحب سے عرص کروں گا کہ وہ بزرارت سے کہاں انصاف کے خلاف کروائی کریں بلکل ٹھیک جی یہاں پر انصاف ہے تو کروائی کریں منصور قریشی صاحب سارے سیچوشن آپ کے سامنے ہیں ایدو جرنرلسٹ کیا اپینین رکھتے ہیں پی ٹی آئی کی جو کرپشن کے حوالے سے ہم نے بات کیا اپوزیشن کی کردار کی حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہنا کیا چاہیں گے اپنے اپنی اپنین دیں گے آپ جی اسلام علیکم تمام جی بی کے رہنے والے سب تمام لوگوں کو میری طرف سے اسلام علیکم میں کیونکہ آپ لوگ تو وہاں پہ بیٹھے ہیں میں یہاں پہ جو ہے وفاق کا حیثیت سے کیونکہ میں اسلام بات میں بیٹھا ہوں تو یہاں سے بات کروں گا یہاں مسئلہ ہے کہ میرے دینوں محزز مہمان جو بیٹھی ہیں تو کیونکہ سیاستان ہیں ہم کیونکہ جنرلسٹ ہیں اور اپنے انداز سے ہم اپنے صاحب سے دیکھتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو باہر کی جمعاتیں ہیں وہ نکتہ چینی تو کر لیتی ہیں یہ بہت آسان کام ہوتا ہے اور جو باہر ہوتے ہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو عوام کے پاس جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں جب اقتدار میں آتے ہیں تو میرے خیال میں وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں جو وعدے کر کے آتے ہیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے سامنے جو 26 دن کا درنا رہا جو وعدے کیے گے جو باتیں کی گئیں ہیں بہت اچھی لگتی تھی ہم بھی چاہتے تھے کہ یہاں پہ یہ چیزیں آئیں یہاں پہ جناب بہت کچھ کیا گیا بہت کچھ کیا گیا تو وہ ساری چیزیں مجھے دورانے کی ضرورت نہیں ہیں پوری عوام جانتی ہے مگر اقتدار میں آنے کے بعد وہ بار بار جو یو ٹرن لیے گے وہ میرا خیال میں سب کے سامنے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں الزام تراشی والی بات ہے ماشاءاللہ بہتشتی صاحب بہت قابل اعترام ہیں انہوں نے اپنے دو الیکشن مس کی ہیں تو بہر حال دیکھیں انہوں نے بڑی کوشش کی کونسل ممبر کے لیے مگر نہیں ہو سکا چلے اللہ بہتر کرے گا ایسے لوگ ہیں جو مجبوری ہوتی ہے پارٹی کو ترجمانی کرنی پڑتی ہے مگر مسئلہ یہ ہے مجبوری کہاں کہ مجبور ساتھ جب پارٹی جب پارٹی کے ساتھ دیں گے تو پھر دیفنٹ تو کرنا پڑے گا اس میں مجبوری کہاں سے آگے حق اور غلط بات تو ہر انسان کو کہنے چاہیے نا نہیں ہم اس کی بات بلکل کہتے ہیں کہ ظاہر ہے انہوں نے ترجمانی تو کرنی ہے نوکریاں تو پکی کرنی ہے مگر مسئلہ جتنے ہی آجاتا ہے کہ جو وعدے عوام کے ساتھ کیے گئے تھے وہ کیسے پورے ہوں گے ہم جو تو اکواد رکھ کے بیٹھی رہی سارے تین سال گزر گئے اب اگلا چوتھا سال ہے پانچوان سال تو ہوتا ہے الیکشن کا ہے وہ تو تیاریوں کا ہوتا ہے پتہ نہیں اس موقع میں نصیب ہوتا ہے پانچوان کے نہیں چلیں بالکل ٹھیک ناظرین منثور صاحب ہم آج ساتھ لائن پر ہیں لیکن ہم ابھی بڑھتے ہیں امدیاز گلکتی صاحب کی جانب امدیاز صاحب مجھے ہی بتائیں آپ نے کہا کہ یہ جو قرنل وعد صاحب ہیں دلشات بانو ہوئے انہوں نے قرآن کے پر حاضر کر قسم کھائی اور نیسٹر جا کے جو نہیں ہے ووٹ ووٹ کسی اور کو دے دیا اور اس طرح سے دغا بازی کی گئی اس طرح سے کرپشن کا بازار گرم کیا گیا اور بیچ میں جیسے کہ میں نے کہا حاجی گلبر ہے ان کے نام بھی آئے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ان میں اصل قصوروار کون ہیں اصل قصوروار راجہ شہباز آپ خود ہیں جنہوں نے یہ آفر دیا اور جنہوں نے یہ سٹریٹیجی اپنائیں کہ اس طرح سے میں اپنی سیٹ تو اٹلیس میں نے کنفرم کرنی ہے پیسے دوں گا سیٹ ملے گی یہ کونسپٹ انہوں نے ہی انٹروڈیوز کروایا قصوروار کو انہیں مجھے بتائیں مابیش میں آپ کو حل فیرن کاروں گا یہ کسی کے اوپر ذاتیات کے اوپر یہ پولیٹکس تو ہوتی رہی ہے میں قسم دے کے کہتا ہوں مجھے سب سے بڑا جو افسوس ہے ایک طرف سے یہ کنال اوپیسا اسماعیلی ریجنل کونسل کے پریسنٹ رہے ہمیں سب سے بڑی جو تکلیف ہے ہمیں اس وقت تکلیف ہے جو ایک پریسنٹ رہا ہے مسئلت کا پہنچ بار آبادی پہ مشتمل مجھے سب سے میں ان کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دیامر کے لوگوں نے زبان دیا عدالتوں میں جو ہوتا ہے دوسرہ ہمیں کوئی لینا دن رہی ہے دیامر کے تین ممبروں نے جو زبان دی تھی جو کورٹمنٹ تھی تھی وہ بھی تو باٹی کی تھے سب سے میں نے مابیش ان کی جوہی اس سے پکڑی گئی تھے جاکہ یہ عدالت میں بیس ہوگا یہ چیئرمین صاحب تک امران خان تک یہ بات ہر طورت میں جانی ہے اور ابھی تک جات گئی ہے انشاءاللہ اس کا ڈیسیجن آئے گا وہ سامت کرے گا میں یہ تیرتا ہوں کہ جو ابھی تک وہ چیپ ملکت پلتستان ساپ کے آج سے دو مینے میں نے پہلے لیکی ایک اسٹیڈیمنٹ ہے آپ پڑے سوچال میڈیو کے اوپر بھی ہے وہ سارے لوگوں نے لکھا ہے اس کو پر کہ میں اس مسئلے کو دیکھ رہا ہوں میں اس مسئلے کو دیکھ رہا ہوں جی بی کونسل کو تو راجر شہباز کو بلا کر انہوں نے مطلق قسم کے اس کو لالش دیئے ان کو کہا کہ آپ کو شیط میں گلگت پلتستان کا چیئرمن بناتے ہیں پھر آپ کو کہا کہ وہ فاقی وزیر کا اس میں ڈنڈر میں جو آتی ہے وہ پوست آپ کو انکریل کریں گے کو آمینیٹر ہم آپ کو بلائیں گے یا بنائیں گے تو مجھے یہ بتائیں مابیش طالت میں کوئی مسلم لیگ نون اور آم آدمی نہیں ہے مابیش جس کو کونسل میں وہ نے ٹکٹ فرام کیے اور بیشتی ساتھ کہتا ہے کہ جی ہم چاہتے تو چھے سیٹے لاتے مابیش کیسے لاتے چھے سیٹے چھے سیٹے آپ لاتا ہے چھے سیٹے آپ تو مجبور تھا جو گروہ ہے وزیرانہ وہ تو جناب آری وہ ساتھ تو سیٹ تو دے دی ہے کسی اور جواب کو تو آپ کیا کہہ رہے بات یہ ہے کہ مجھے پتا ہے تیر آیا درست آیا ہے اس سکینڈل کو کھلوے میں آیا اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ان کے کھلے میں جو پڑے گا ان کے کھلے میں جو پڑے گا جو آوام ان کے ساتھ سارفیس ٹو فیس بات کرے نہ کرے میکر تیری کی ارساق کے جو دیرے میں جو کارکن ہے جو عمران خان کو دیکھ کے جو آئے ہیں انہوں نے ان کا گریبان پکڑنا ہے مابیش یہ یاد رکھنا لیکن ابھی تک جنہوں نے بیشتی کو ہرایا ہے ہمیں خلاب لگ کر دیتا واللہ خلاب میں آپ کو لگ کر دیتا لیکن بیشتی صاحب نے تو پولٹیکل انفارمیشن جو ہے بول کم لیٹھتا ہے اور دوسرا یہ پولٹیکس جو ہے یہ جیسی چیز ہے کہ یہاں پر رشتداری ماما نانا چاچی کو اگر آپ دیکھیں گے تو آوام تو پھر جب آوام ہے کیونکہ بیشتی صاحب کو جو میں کہتا ہوں کہ بیشتی صاحب سیٹ کیتا ہوا سیٹ کو انہوں نے ہرانے والے بھی نہیں کہے تھا لیکن بیشتی صاحب مجبور ہے مجھے مجبور ہے وہ مجبور ہے وہ مجبور نہیں سکتا ہے میں نے آپ کو کہا کہ پولٹیکس سر کسی کی بس کی بس نہیں کر سکتا ہے آپ نے بہت بڑا سوال اٹھایا ہے ہرانے والے اور جیتی وی سیٹ کو ہارا گیا ہے آپ نے پی ٹی آئی کی جیتی وی سیٹ کو ہار دیا ہے رشید صاحب سے میں یہ کہوں گا کیونکہ ایک سیاسی ورکر کے زبان نہیں ہونی چاہے جس طرح آپ نے یہ زبان استعمال کر رہے ہو ایک سیاسی یہ کہتے ہے کہ میں ہر احترام کروں عزت کروں اور ہمارے پاس بہت کچھ بہت باتیں ہیں آپ کی قیادت کے لیے سر سے پاؤ تو بہت سی باتیں ہم کر سکتے ہیں نہ کرنے کی وجہ ہے ہماری عزت ہے عزت اور احترام کو مت نظر رکھ رکھ دے ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں یہ ساری قسم کی باتیں ہیں ہوائی تیر چلا رہے امتیاز بھائی میں آپ سے درخواست کروں گا آپ لائے لائے میں آپ کے کاغذات آپ کو پتہ میری رسائی بہت سی جگوں تک ہے میں لے کے جاؤں گا ایک کریپشن نہیں ہے اس نے اس کو دیا اس دیا اس نے دیا اور اس نے دیا سن دیا میں سب کو ستا ہے بلکل باتیں سروب یہ کہ روڈ کو ڈڈڈ ڈول بجا رہا ہوں اور ڈول والی باتیں لوگ آگر تفریح کر کے چلے جائیں گے یہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں اگر پاکستان تاریخ انساب اس دونوں جماعتیں بیشتی یا جاوید منوا یا جا کر کسی بھی شخص سے کچھ جو نئے لوگ آئے یم لڑکیا ہیں پڑھے لڑکیا ہیں کوئی موقع دیتے ہیں یہ لوگ یہ کابیس لوگ اس پارٹی کو اس پاکستان کو چونتیس سال انہوں نے برباد کر رکھ اس پاکستان کو انہوں نے حکومت کیے اور ہمارے دو سال ہم تو ایک سال حکومت مکمل کیے ہمارے کریفشن کے سکنڈل بڑے بڑے سکنڈل کہاں گئے آپ لوگ کہاں بھول گئے آپ لوگ کہاں ہے جو آج بیشلی مسئلہ تقریباً گلگی بلدستان دھال ہو چکا گلگی شاہر میں بیشلی مل رہی ہے کون سی کریفشن ہے ایک ہوائی بات ہے ہم نے اپنا ووٹ ہم نے راجہ کو دے دیئے راجہ کو تین ووٹ ہمارے پڑ گئے دو وٹ اس نے کھل لانا تھا اب اس کو نہیں ملے کیوں نہیں ملے کس لیے نہیں ملے جو بھی پاکستان تحریک صاحب نے جس لگا کر اپنے دل خوش کرنا ہوتا ہے یہ بات کرنا یہ آپ کی پارٹی میں اپنی جو پارٹی والوں کو خوش کرنے کے لئے بات ہیں پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جو اصول پر سچائی پر ایمانداری پر لوگوں کی مدد کرنے پر اور آگے جو نیچلے طبقوں کو اپن لانے ہو اور پاکستان تحریک انصاف اور اس میں سے ہمارا سلام و خالد خورش جیسا اس وقت یم پڑا لکھا گل گل پلستان اس وقت قیادت کو سنبھالا ہوا ہے اس وقت آپ دیکھیں گے اگلے ہم جب اپنی متق پوری کر رہے ہوں گے سوشل میڈیے کے چلل کو پر ہم کیوں بات کرے آپ سوشل میڈیے کو پر کیوں بات آپ بات تو پھیلتی رہتی بیلسی ساکھ چیز ہو گیا بیلسی ساکھ بیلکل چیز بیلکل چیز بیلکل چیز چل 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 چیز چیز خیالت کیلیے مینی بازار فلان کی بازار عجیب غریب زبان استعمال کرنے کسی صورت مناسب نہیں بے خصوص ایک سیاسی ورکر ہے آپ سیاسی ورکر برگو اپنے موقع بیان کرو یار آپ کو زد ہے عداوات تو اس پہ مطلب نہیں پاکستان طریق سب یہ لگو کون ہے پاکستان میں سے سب پاکستان مجھے مجھے ایک سوال کرنا ہے آقا بیشی صاحب سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آقا بیشی صاحب آپ مجھے صاحب مجھے باتیں کلیر باتیں یہاں پر دوسروں کو کہہ رہیں کہ عزام تراشی کر رہے ہیں حکومت میند سے پہلے آپ لوگ کی پارٹی بھی کام کرتی تھی کیونکہ یہ سیاست دوسروں کو مکتہ تھی کا نشانہ بناتے ہیں چھیک ہے ہزار گالیاں دے ہزار باتیں چاہیے 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 نہیں 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 رشیل اچھا صاحب مجھے اچھا صاحب اچھا مجھے گئر پارلیمانی لفظ لفظ صاحب میں معذرت کروں گا میں آج تک گئر پارلیمانی لفظ میں مجھے اپنے باتوں کو گوھر سے سنیے گا جب یہ ریپیٹ ہوگا جی بلکل سنیے گا اچھا نسیر اچھا ایک پارٹی کو تنقید کو ہوتی ہے آپ اپنے سیاسی تنقید کریں آپ کو سیاست کے بات ہے آپ کو جو کام نہیں ہے تو وہ بتاو یہ یہ ہے میں کھولے ہاں کھلے ہاں کھلے ہاں میں کھلے ہاں کھلے ہاں کھلے ہاں بیشتے صاحب بیعت میں لکھتا ہے میں تاریک انصاف کو پارٹی مانتا ہی نہیں ہوں وہ آتی نہیں ہے آپ کا نہیں ماننے سے پاکستان کو پاکستان کو پاکستان بیشتے صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے آب نے کہا بیشی صاحب بیشی صاحب بیشی صاحب بیشی صاحب ایک میں مجھے دینا بیشی صاحب رشید اشی صاحب رشید اشی صاحب ایک منٹ کے رشید اشی صاحب آپ ایک میں خاموش ہو جائے گا ٹھیک ہے نا چلیں ٹھیک ہے بیشی صاحب آپ اتنے آپ اتنے سلجے ہوئے انسان ہیں ایسے بات کر رہے آپ اگل بیشی صاحب میری بات کنے کے لئے آپ بیشی صاحب میری بات کنے کے لئے بیشی صاحب میری بات کنے کے لئے آپ نے ایک سیاسی بات بتایا کہ پاکستان طریقہ آپ نے غلط کیا کیا گلت کیا آپ جنب کیا آپ نے کہاں پاکستان طریقہ کا استعمال کرسکتے ہیں کہ آپ نے گھر بیشتی صاحب کوئی ترکی ہے پاکستان طریقہ پاکستان طریقہ سارے پیراہ ساری بیلگے آپ نے اپنا اپنیم دیا رشید رشید صاحب نے دھولنے دینا رشید صاحب اس طرح سنائی دے کہ آپ کو اس طرح کیا میسج دے رہے ہیں ہمارے پولیٹیشنز ایسے بات کرتے ہیں ایسے باغنی پاٹی پر رہنم کا مشکل کو مشکل کو مد tom ودائز باغن چاہیے We続oto اگر آپ نے اس طرح کرسن کے اس طرح سے اگر آپ نے دفائن کرنا ہے تو بہت سے زماعت آپ کی پارٹی کے اوپر گئی ہیں اس طرح سے ٹکٹ پکے ہیں اور جب کچھ پکا ہوا ہے روزانہ منڈی لگتی ہے اجے چلے خیر دیکھیں ہماری کوئی ٹکٹ نہیں پکی ہم نے کسی سے کھریدا ہے ہم اپنی پارٹی کو مسبوطی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں اور گلگت بللستان میں جب ہم اپنی متد پولی کریں گے اس وقت آپ ایسے بھی رائٹ ہے رہے ہیں اس وقت لکھے گا فیلال پاک صاحب جس تردود سے جو ہے وہ دودھ کی دولے میں دودھ کی دولے میں سوالیں مجھے جس یہ بتائیے گا اور بڑی منداری کے ساتھ چونکہ عمام کی بڑے ایک سوٹیشن ہیں بڑے ہوپ سے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی جوڑی میں حکومت آپ لوگوں کی ہے رشید عشید صاحب ایسے باتیں کریں جیسے ان کے اپنی پارٹی دودھ کی دلوی بھی ہے کرپشن کے بات نہیں کون کونسے معاملات بھیش ملا رہے ہیں اگر میں ان کے پر بات کروں تو ایک نیا چپٹر اوپن ہوگا جس کے پر آج کمارے پروگرام ہیں جی بی کونسل الیکشن کے پر آج کمارے پروگرام ہیں اس کے پر بات کریں تو وہ ہی بہتر ہوگا آپ یہ مانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت سے اس طرح کی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنے ہی پارٹی کے ورکرز کو کافی حد تک نرسان پہنچایا ہے اگر نگر کی بات کروں میں اگر آپ کے اپنے حلقے کی بات کروں تو اکبروسین اکبر صاحب ہیں آپ کو بتائیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے بھی کہا کہ زیادتی کی گئی اگر میں یہاں پر صرف ایک اگزیمپل دیتی ہوں یہ جی بی کونسل الیکشن کے حوالے سے سابر صاحب سابر حسین صاحب مطلب ایسے ورکرز بھی ہم نے دیکھے جن کو اپنا حق پانے کے لیے موت کی موہ میں جانا پڑا تو یہاں سے کیا آپ لوگ میسیج دے رہے ہیں کیا آپ لوگ کا ایک ایمیج شور آئی کہ باگی عوام کی اوپر تو ابھی ہم نہیں آرہے ٹھیک ہے میں جس اپنے پارٹی کے آپ لوگ کی ورکرز کی بات کر رہی ہوں کہ آپ اتنا مانتے ہیں کہ آپ کے اپنے ورکرز ساتھ کہیں نہ کہیں تیرے کے انصاف کی جانے سے نائنصافیاں ہوتی آئی ہیں یا نہیں جس یہ بتا دیں بس دیکھیں میں ویش میں آپ کو مقتصر بات کروں یہ ہر جماعت کے اپنی پارٹی کے منشور اور اپنے اصول ہوتے ہیں ہماری پارٹی کے یہ منشور اور اصول ہے کہ ہر وہ بندہ جو پارٹی کے تھا اس کو عزت ملی ہے عزت دے رہے ہیں اور عزت ملے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی پاکستان تاریخ انصاف نے زیادتی نہیں کی ہے اگر کوئی رہ گیا کوئی مسئلہ رہ گیا ہے تو ہمارے وزیر اعلیٰ گلگت پلدستان جنابہ خالد خورشید صاحب اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کی نشاندہی کر رہے ہیں ہم ابھی آئے ہیں ہم ایک سال ہوا ہے آپ ایسے لگ رہے ہیں جیسے ہم نے پچھلے پچاس سال سے گلگت پلدستان میں حکومت کی ہو ہم ان معاملات کو ہم اپنے ذاتی پارٹی کے معاملات کو آپ کو اس کو کیا نہیں ملا اس کو کیا نہیں ملا کیا نون نے حرک کو دیا تھا پیپل پارٹی نے حرک کو دیا تھا کسی نے بھی نہیں دیا ہاں ایک صاف سوٹی حکومت ہے ایک صاف سوپی قوم چل رہے ہیں ہمارے وزراعت سے کوئی کرپشن ہے تو آپ مجھے بتاؤ ہمارا وزیراعلا کی کوئی کوتا ہے تو آپ مجھے بتاؤ جب ایک پاک صاحب طریقے سے ہم حکومت کر رہے ہیں تو آگے پارٹی والے تو ان کو تو درد تو ہوگا ان کے تو دکانیں بند ہو رہی ہیں ان کے چپٹر کلوس ہو رہے ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں تو ان کا تو کچھ نہ کوئی تکلیف تو ہوگی نا تو اب آپ اس چیز کو لے کر آپ پارٹی کے فنانگی وہ ہماری ذاتی معاملات ہیں وہ ہم حل کریں گے ہماری پارٹی کے معاملات ہیں صحیح ہے لیکن یہ ذاتی معاملات جو ہیں آپ کے ورکرز ہی منزر عام پر لے کر آتے ہیں اس لیے اس کو ڈسکس کیا گیا ابھی ابھی جس مجھے بتائیں ویشتی صاحب کی جو کرپشن کا معاملہ سامنے آیا ہے جی بی کون سر سیٹس کے حوالے سے اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو وائنڈ اپ کیسے کیا جا سکتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی ثبوت ہیں فروب ہیں تو پاس لائے جائیں جی امدیاد گلگیتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جی جی دیکھیں موش مجھتی صاحب نے تیم باتیں بتائیے مجھتی صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس اسمبلی میں پڑے پڑے ہیں کہ لوگ ہیں اصل میں یہ ایک دولیش کی بات ہوتی ہے وہ ملوان دینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ایک باتی کا سبراہ ہونا ایلیکشن کنتیس کرنا اس کو جی بی کے یو سی لیول سے لے کر مجھتی صاحب کہتا ہے کہ ہمارے پاس بڑے پڑے لکھی اسمبلی میں مراد ہے مجھتی صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ چھے سے ساتھ مراد ہیں وہ اپنا نمکتے کی علاوہ کو اسی لگا ہی نہیں سکتے وہ اپنا نام بردوں میں بھی نہیں لکھ سکتے ہیں نمبر میں تو یہ گھٹے ہوگا دول سے مجھتی صاحب کہتے ہیں کہ امتیاز کے لئے انتیس سب آدالت چاہے میں تو انتیس سیاست پہ حیرار ہوں یہ عجیب قصور کے ساتھان لوگا ہے بھائی کہ میرے بھائی پیٹی آئی کا امیدوار آدالت کیا ہے امتیاز کے لئے دیکھو جانا چاہیے وہ میرے بھائی پیٹی آئی دیکھو امیدوار سے پوچھو کہ آپ آدالت کیوں جا رہے ہیں وہ جناب آلی جو بات کہہ رہے ہیں جی جناب یہ اجزامات ہیں سوچل میڈیا پہ آفائیے ہیں یہ ہے وہ محوش ان کو انگلیس میں زیادہ پڑچے سناو انگلیس میں زیادہ ہی چاہیے ہیں انگلیس میں زیادہ پڑھنا نہیں ہم 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 ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم آزادوں میں ہی کتھا ہے آزادوں میں اگر یہی الزام اگر پیپرز پارٹی نولی اور آزاد کسی بندے کو پر ہوتا تو وزیراعلا فوراں ہی سوبر نورکس لیتا ہے بات یہ ہے کہ یہ کارنا نہیں چاہتے ہیں اور سے کہ میں آپ کو مثال دے چاہتے ہیں جلگیت پلتستان میں جتنے بھی شاتر دماغ کے لوگ آئے ہیں ہم جب پہلے کہتے تھے ان کو کہ پارٹیوں کے ٹکٹے جو نے غلط ترسیمات ہوئی ہے عمران خان نے ایکسپٹ کیا کہ غلط ترسیمات ہوئی ہے ہم آج کہے رہے ہیں کہ کونسل کے اندر انہوں نے ووٹ بیچا ہے آج یہ ہمیں غرب کے کلیر کر رہے ہیں آج انشانلہ کل یہ سیکھ ساویت ہوگا کیونکہ چودہ دن کے اندر جو ایک لیگل جو نوٹس جو ہے جاری جو ہوا ہے اس میں معاوش کلیر ایک ٹک لٹھا ہے معاہدے کا سکر ہے اس قدر پچاس ملین دینے کی پاس ہے تو یہ آنام جو ہے واکی جو ہے جناب علی راجی شہباد صاحب کے طرف سے انہوں نے جوہاں نے یہ لیگل روٹس چاری کیا ہے چودہ دن کلیر کو ٹائم سے چودہ دن کلیر کیا جماع کرائیں گے تمام سے جوڑنسز جتنے بھی ہیں شہباد کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ جو ہے لیگل روٹس کو جیس کو منشن کیا گیا ہے وہ دارہ معاوش بسن ساری ہے میں یہاں بیٹھ کے صرف تاری میں کہوں تاریخ میں ہم اپنے والے دین کا کریں گے معاوش چلیں چلیں آگا بہشی صاحب کو آگا بہشی صاحب کو وہ ثبوت چاہیے اور وہ افواہ نہیں ہے سچ ہے ان کو ایویڈنس چاہیے سناس جن سکرین پر سارا کچھ نظر آ رہا ہے امید کرتے ہیں کہ پروگرام دیکھنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ثبوت ہیں اور یہ معاملہ چل رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے چانل پر ہم کیوں بات کر رہے ہیں نیشنل میڈیا میں آپ کو بلائیں تو آپ وہاں پر بھی چلے جائیں لیکن اگر وہ آپ لوگوں کو بلائیں تو اگر وہ ضروری سمجھیں کہ آپ لوگوں کے خطے میں کرپشن کے حوالے سے یہ بازار گرم کرنا کہیں یا پھر آپ کے زبان میں تو آپ کہتے ہیں اس کو دودھ کی دولے پارٹی کے کچھ اگر ہم کہیں خامیوں کے اوپر تذکر اگر نیشنل میڈیا کرنا چاہے تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں اور یہاں پر رشید عشت صاحب لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے جس لاسٹ میں بتائیں مجھے میں آخری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں جیسے امجاز گلگیتی صاحب نے پورے اس معاملے کی وضاحت کی اگر ہمارے ادارے زندہ ہوتے اور ادارے اگر انصاف دینا چاہیں تو دو سے تین دن میں یہ تمام لوگ جو اس معاملے میں بلوست ہیں باسٹھ اور تریسٹھ کے آئین کے شک کہتا لے آکر یہ سارے نائل ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے مولت میں انصاف فرام نہیں ہوتا ہے وقت پہ اور چیزوں کو لٹکایا جاتا ہے اور جب حکومت ختم ہوتی تو اس کے بعد فیصلے آتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو جہاں تک امجاز گلگیتی صاحب نے بات کیا اور آقر بیشتی صاحب اپنی بات عدوری کر کے چلے گئے میں ان کو جواب دینے چاہ رہا تھا کہ اگر یہ تمام الزامات ہیں تو میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ وہ اگر الزامات ہیں تو کوئی آسان بات تو نہیں کہ کسی کے اوپر کوئی ایسے الزام لگا دے الزام لگانے والوں کے خلاف حکومت کروائی کیوں نہیں کرتی ہے یہ آخری بات تو نہیں منصور صاحب منصور صاحب آپ نے سب کچھ سنا ہے اور مجھے بتائیں آپ کے انیسز کیا کہتی ہیں کہ یہ جو کرپشن کا کیس یہ کرپشن کے یہ جو معاملات سامنے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے نمائندوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ بھائی ثبوت بھی ہیں اور سوشل میڈیا بیسر کی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں یہ تو بڑا لائٹ لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ خود ہی سب کچھ ہیں مجھے یہ بتائیں لاس میں کیا لگتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا یہ کرپشن کے الزامات ثابت ہو پائیں گے یہ پی ٹی آئی کے حکومت جو ہے وہ اس کے پر فردہ ڈالے گی کور اپ کر کے آگے بڑھیں گے بتائیں جی مہوش شیخ جی بی کا مسئلہ نہیں ہے یہ نہ یہ معاملات حل ہوں گے نہ کبھی ہوئے ہیں نہ ہوں گے میں ساڑھے تین سال سے یہ ہی ہم کوریج کر رہے ہیں جب آپ کی یہ حکومت بنی جی بی کی تب بھی ہم نے دیکھے آٹے کے چوڑے بھی دیکھے امران خان کی تصویروں والے اور اس کے علاوہ پہ شمار چیزیں دیکھی اب دانگلی کے عظامات صحت کارڈ کے جہاں سے امران خان کا وی یا اندیک سو چپیس دن کے در میں یہ ساری چیزیں کہاں چلی گئی پاریٹی کی تاریفیں سن لو بات کرو تو کہتے ہیں آپ کورٹ میں چلے جاؤ بھائی جو کورٹ میں گئے ہیں وہاں آپ سٹے کے اوپر ایک ہمت چلا رہے ہیں سٹے کے اوپر آپ کا کے پی کے میں چلے جائیں وہاں پہ دیکھ لیا آپ نے جو کچھ بھی وہاں جو میٹروں کے ساتھ ہوئے وہاں پہ تو آپ دیکھ لیں وہ بھی سارا ہر چیز کے اوپر سٹے ہے کسی چیز کے اوپر آپ کو یہ نیاب ہاتھ نہیں ڈال سکتا اسٹے لے لیتے ہیں تو اس طرح تو کومتے نہیں چلتی یہ تو کومتی آرڈینیس کے اوپر چل رہی ہے ساری یہ چیزیں نافذ کرنی ہے تو یہ پاک ٹرنیمنٹ کی بجائے آرڈینیس کے درہیے چلتے ہیں مگر ان ساری چیزوں سے سارے ہمارے جو محبوس بیٹھے ہیں میں ایک ہی بات کہوں گا کہ عوام کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں بھی اس عوام ہوں میں بھی اس ملک کا حصہ ہوں تو میں بھی اتنا کہوں گا کہ میرے گھر میں بھی آٹا آتا ہے چینی آتی ہے گھی آتا ہے ڈالیں آتی ہیں آج ہر چیز تین تین چار چار گناہ بڑھ چکی ہے مگر تنخواہیں وہی ہیں لوگوں کی عام تری پہلے سے بھی کام ہو گئی ہے تو لیٰذا کہا جائیں گے کتنے پرسن لوگ سرکاری ملازم ہے کس کے گھر میں بطیبتائی تنخواہ آتی ہے کسی کا گھر نہیں آتی تو لیٰذا یہ پیٹرول اینرگی گھی آٹا چینی دالیں سبسیاں یہ ساری چیزیں آپ دیکھنے انہی کا بوران کسی دور میں آئے اس سے پہلے بھی آتے تھے چلو ہم کہتے ہیں پہلا پر ہم ذکر نہیں کرتے انہیں تو یہ کہتے ہیں چھوڑ تھے ٹاکو تھے لٹیرے تھے ہم کہتے ہیں آپ تو مدینہ کی ریاست میں ہیں آپ تو اس معاملے کو چلا ہو چلیں ٹھیک ہے تینک اس و مچ جو ہمیں جوائن کرنے کا اور ناظرین آج کا یہ ہمارا ٹاپک بہت ہی زیادہ اور ٹاپک تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ پورا گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے وہاں کی جو حکومت ہے وہاں کی ڈیموکریسی بیورکریسی کی بات کریں تو بہت ہی زیادہ سنسٹیو اس وقت ہے کیونکہ کرپشن کے اس نے بڑے عزامات سامنے آ رہے ہیں اس نے بڑے معاملات اور اس پر جو ہے وہ ایفیڈنس بھی موجود ہیں جیسے کہ ہمیں جو ہے مطیعہ گلگتی صاحب نے کہا کہ پہلے تو پی جی آئی کی سب سے بڑی غلطیاں جو انہوں نے کی بہت سے کی ہیں لیکن اپنے ہی ورکرس کو ٹکٹ کی ڈسٹریبیشن میں دیکھیں انہوں نے کتنا بڑا دھاندلی کہلے ان کی مس منجمنٹ کہلے ان کی اچھی ٹیم ورک نہ ہونے انجام دیکھ لیں تو وہ ٹکٹ کی ڈسٹریبیشن سے یہ امام اندازہ لگا سکتی ہے کہ ان کی پارٹی کیا ہے اور ان کی پارٹی نے کیا کر کے دکھانا ہے یہاں پر جو کاؤنسل میں جو کرپشن کے معاملات کے اوپر آج ہم نے بات کی تو یہاں پر ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا رشید رشیل صاحب نے کہ جب ارزامات لگائے جاتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ پر گورنمنٹ کے جو ہے بہت ہی اہم رکن پر وزیراعلا پر گورنر پر جو ہے اگر ارزامات لگائے جائیں تو ان کو چاہیے کہ اس معاملے کی کاربائی کی جائے کہ یہ ارزامات ہیں یہ افوائیں ہیں وہ کیوں خاموش بٹھے میں خاموشی کا مطلب جو ہے ہمارے ہاں رضا مندی سمجھی جاتی ہے اٹوینز کے واقعی کرپشن کی گئی ہے واقعی جو ہے اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اس کے پر بھی آج ہم نے بات کی اور جیسے کہ منثور صاحب نے کہا کہ حکومت تو خود آرڈینٹس پر چل رہی ہے اور ان کی تو کیا کہنے اس طرح سے حکومتیں نہیں چلتی ہوتی وعدہ علانات کرنا الگ بات ہے کرپشن کو ایکسپوس کرنا اور بہت ہی مشکل کام ہے کہ اپنے ہی لوگوں کی اس طرح کے خامیوں کو ہم باہر لے کر آئیں یہ تو ناممکن سے بات ہے لوگوں کی کوشش رہتی کہ ان کے پر پردہ ڈالیں آگر بحشی صاحب ماشاء اللہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ویڈنس نہیں کسی کے پاس کوئی کرپشن نہیں کی گئی ان کے اپنے ورکر جو نراض بیٹھے تھے وہ بھی ان کا ذاتی مسئلہ ہے ان کا ذاتی مسئلہ تھا تو پھر وہ پتہ نہیں کیوں وہ جو ہے انہوں نے عوان کے سامنے آکے بتانا پسند کیا اور وہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک دوسری کو پر گلیمنگ نہیں کرنی چاہیے رشید اشتر صاحب کو بتایا اور واقعی ایسے بات ہے کہ ایک پارٹی تو اسی انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کہ دوسرے پارٹی کی ٹنگیں کنچیں اور ان کو تنقید کا نشان نہ بنا ہے لیکن بات تب ہے کہ وہ اپنی غلطی کی خامیوں کو بھی ایکسپٹ کریں اور بھی دوسرے کے اوپر بھی انگلی اٹھا ہے تو کرپشن کی معاملات کہیں تو وہ نون لکھ کے دور میں بھی ہو سکتے بہت سے چیزیں ایسے آئی ہوں پیپر پارٹی کے دور میں بھی پیٹی آئی میں بھی ہو رہی ہیں تو یہ ایک الگ چپٹر ہے آج ہم بات کر رہے تھے جو جی بی کونسل میں الیکشن میں جب یہ کرپشن کی معاملات آئیں اس کے اوپر آج بات کی جا رہی تھی میں امید کرتی ہوں کہ آگا بیچے صاحب نیشنل میڈیا میں بھی ان کو اگر کوئی بلاتا ہے تو وہ ضرور وہاں جائیں گے اور اس کے پر بات کریں گے اور ان کی پاس ایویننس نہیں ہے ان کے پاس چیزیں پہنچی نہیں ہیں تو اگر کوئی پارٹی میں پیٹی آئی کی پارٹی میں کوئی ایسا سٹرونگ بندہ ہے ایبلیٹی والا بندہ ہے تو کائنلی آگا بیچے صاحب کے پاس یہ چیزیں لے کے جائیں ان کو انفارم کریں کہ یہ معاملات بھی چل رہی ہیں سو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس پرگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور تک تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور امید کرتے ہیں کہ عوام فیصلہ اچھے سے کر پائے گی نون لکی گورنمنٹ کے کیا داثرات تھے پی جی آئی کیا اپنا رنگ دکھا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے کیا اپنے پارٹی کے بات کریں تو پھر انہوں نے کیسے اپنے پارٹی کو چلایا ان کی حکومت کیسی رہی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ پس